بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہ چھکیں گے نہ ٹوٹیں گے نہ پکھریں گے یہ بات فرقہ پرستوں کو سمجھ لینی چاہیے جو مسلمانوں کو ڈرا کر دھمکا کر مساجد کو کھودنے اور مساجد میں منادر کے نکلنے کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ملک کے بہیقہ اور ملک کے دوست نہیں ہو سکتے وہ دستور اور پچیس قوڑ مسلمان جو اس ملک میں سانسے لیتے ہیں وہ دونوں کے خلاف جا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیش بھگت ہیں یہ دیش کے سب سے بڑے سمجھے کے ساتھ غدار ہیں اور یہ دیش کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے ملک کے دستور اور قانون کو چلانے کی یہ فکر کر رہے ہیں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے نہ ہم ٹوٹیں گے نہ ہم چھکیں گے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مٹا دیا جائے گا زمانے میں یہ دم نہیں کہ ہم کو مٹا سکے ہم سے ہے زمانہ زمانے سے ہم نہیں ملک کی درو دیوار پر ہماری تاریخ چسپاں ہیں اور اس ملک کو آنے والا ہر انسان ہماری تاریخ سے اور ہماری تہذیب اور تمدن سے واقف ہے نہ ہم ڈریں گے نہ چھکیں گے ایک بات بہت سمجھئے کہ کلیر سمجھ لینے کی ضرورت ہے یہ ملک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں یہ ملک کو اپنی مرضی سے نہیں چلا پائیں گے ہم ان کو روکیں گے اور ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا جائے گا چاہے وہ کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لیں اللہ میں اغبال نے کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں چاں پیدا کر پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان و مستعار اسی قاکستر سے اپنا جہاں پیدا کر کہ آج مسلمانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور ہم سب سے بڑے محبے وطن ہیں وطن کے ساتھ ہماری وفاداریاں جڑی بھی ہیں راکٹ سے لے کر میزائل تک اور میزائل سے لے کر ملک کی سرحدوں تک کہ حفاظت کی داستان آج بھی ملک بھول نہیں سکتا اور اس ملک کی قاطر ہم نے اپنا بہت کچھ لگایا ہے اور ملک کی سالمیت اور ایک جہتی ہمارے لیے بہت اہم ہے اور محبت اس ملک کا خمیر رہا ہے آپسی بھائی چارگاہ اس ملک کا خمیر رہا ہے لیکن اس سمجھئے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں غریب نواز کی درگاہ اجمیر شریف کے تعلق سے بھی پیٹیشن ڈالا گیا سنبھل کی جامعہ مسجد بھی آپ جانتے ہیں مدھیا پردیش کی مسجد کا بھی آپ جانتے ہیں میں ان تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا گین واپی مسجد ہو یا شاہی عیدہ مطرہ کی ہو یہ سب کو نشانے پر لیا گیا ہے اور سب کے سروے اور کھوڈنے کی باتیں کی جا رہی ہیں جبکہ ملک کا دستور اور ملک کا خانون بہرال کچھ اور کہتا ہے یہ کچھ اور کرنے کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے لیکن ہم ان کو اجازت ان چیزوں کی نہیں دیں گے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں ایک نئی قوت اور طاقت کے ساتھ ملک کا بھی دفاع کریں ملک کے دستور کا دفاع کریں مساجد کا دفاع مذاہب کا دفاع اس ملک کی خمیر رہی ہے اور اس ملک کے سمجھی کے بچانے کے لیے آپ کو اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا یہ دستور کو ہٹا کر اپنی مرضی سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اٹھ کر ان کا مخابلہ کرنا پڑے گا مسلمان کوئی سمجھئے کہ کرائے دار نہیں ہیں یا کوئی بھیق منگی خوم بھی نہیں ہیں اس ملک میں اپنی تاریخ رکھتی ہے اس کا اپنا ایک تمدن ہے اور اس ملک کو اس نے اپنے خون سے سینچا بھی ہے اس ملک کی آزادی میں اس نے اپنا خون لگایا ہے اور ملک کو بنانے میں اس نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں میں ان تمام تاریخ کے اور آخ کو پلٹنا نہیں چاہتا لیکن آج امت کو آواز لگا رہا ہوں یاد رکھو کہ تم سب سے پہلے مسلمان ہوں بعد میں دیوبندی ہوں پہلے مسلمان ہوں بعد میں بریلوی ہوں پہلے مسلمان ہوں بعد میں شیاء ہو پہلے مسلمان ہو بعد میں تمام سمجھئے کہ صاحب فرق مہدوی ہو شیاء ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو اہلِ حدیث ہو یہ سب بات میں ہیں پہلے تم مسلمان ہو اور تم کو اپنی سمجھئے کہ مسلمانیت اور اپنا ایمان کو بچانے کے لیے اور اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے آپ کو خود کھڑے ہونا پڑے گا اگر آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کوئی اور تاخد بھی اس ملک کے دستور اور اس ملک کو نہیں بچا سکتی آج سمجھئے کہ ملک کو تماشا بنایا جا رہا ہے ہر مسجد کو کھودنے کی بات کی جا رہی ہے اور اجازت بھی دی جا رہی ہے جبکہ قوانین موجود ہیں میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا پارلیمنٹ کا ورشپ ایڈ کیا کہتا ہے